بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل پی بوگلٹ میں پھر خوشمدید جماعت داہم کے یہ جو نصاب شارٹ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے اردو میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہے ہیں درستی کتاب کے جنہیں وہ نیچے نام دیئے گئے ہیں نظم کے اور غزل کے اسی طرح اردو قوائد انشاء کے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ جو آپ کے سامنے تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے تیار کرنی ہے اس طفعہ سال 2020 کے لئے 2020 کے لئے آپ نے کوورڈ نینٹی کی وجہ سے سلیبس کم کر کے آپ کے سامنے پیش ہے اور ٹائم کم ہے جس وجہ سے سلیبس بھی کم کر دیا گیا ہے یہ اردو کا آپ کے سامنے سلیبس ہے اس کے بعد یہ انگلیش کا آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں کچھ لنٹیں جو نے شارٹ کیے ہیں بیچ میں کوئسن بھی شارٹ کیے گئے ہیں اور ایک سرسائز گپ بتائے گئے ہیں کون کون سے پوائنٹ آپ نے کرنے یہ دیکھیں ایک تین چار چھے آٹھ دس اور تینہ یعنی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انگلیش کو بھی شارٹ کیے گئے بیچ میں کچھ چپٹر سکپ کیے گئے ہیں اور چپٹر کے اندر بھی کچھ سکپنس موجود پائے گئی ہے آگے کر چلیں تو جو گریمر اور کمپوزیشن میں ایسے ریٹنگ میں بالکل آپ کو کچھ کلاس ورک میں اور ہوم ورک میں ڈیوائیڈ کر کے کچھ چند جو انا وہ آپ کو ایسے دیئے گئے ہیں جو کہ آپ نے تیار کرنے ہوں گے اس پر دفعہ ٹرانسلیشن آف اردو پراغراف ٹو انٹو انگلیش جو ہوتی ہے وہ بھی پراغراف کلاس روم اور کلاس ورک اور ہوم ورک میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کی کی ہیں جو کہ بہت کم ہیں یہ پہلے دفعہ سے ہوئے ہیں کہ سیلیکٹیف چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں ڈریکٹ اینڈ ڈریکٹ سپیچ کلاس ورک جو نے وہ پریکٹس دیگ جائے گی اور ہوم ورک بھی اس میں دیا جائے گا پراغراف ورڈز جو ہیں وہ کلاس ورک پراغراف ورڈز کی بھی تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ انگلیش کی ٹین کا بہت ہی آسان جو وہ شارد سلیبس جو سکس مند کے اندر آپ نے ٹیچروں نے پڑھانا ہے اور آپ نے تیار کرنا ہے دونوں کے لیے یہ سیم ہے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ناٹ اولی فر ٹیچر اٹس آل سو فار دی سٹوڈنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ پوری سلیبس کو کور نہیں کر پائیں گے اور مشکل ہوگی تیاری میں مشکلات ہوں گی تو یہ آگے کر چلیں تو میت ہے سینس گروپ کا جس میں کارڈریٹ ایکویشن ہے اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو اس میں کچھ کچھ سکپ کر دی گئے ہیں آپ کے لئے سلیکٹیل میں سٹڈی سکین تیار کی گئی ہے جو آپ نے حل کرنے ہیں اور اس میں پہلا کارڈریٹ ایکویشن میں بھی سلیکٹیل میں آپ کے سامنے ہیں میں بیچ میں نہیں جا رہا اس طرح یونٹ ٹو میں تھیوری آف کارڈریٹ ایکویشن میں بھی اگر آپ جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کو سلیکٹیل میں ملیں گے یونٹ ٹری میں ویریشن میں جائیں گے آپ تو وہاں پہ بھی مختلف ایک سائز میں آپ کو سلیکٹیل میں ملیں گے اسی طرح یونٹ پورشل فرکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کوسٹین سلیکٹیل میں جو کہ آپ نے تیار اس میں اس ٹوزنٹوئل میں آپ نے یہ پاکسطان کی ہسٹری میں پہلے تفایس ہو گیا ہے کہ سلیکٹیل چیزیں آپ کو دیکھی ہیں اور یہ آپ نے تیار کرنی ہے اسی طرح یونٹ ٹو میں سیٹس اگر جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جو کہ آپ نے تیار کرنی ہے ہوم ورک اور کلاس ورک کے نسبت سے ڈیویجن ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے یونٹ سیکس میں بیسک سٹیٹکس پہ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ سائز اور اس کے ریلیٹیو قوشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو بلکل کلیر میں آ رہے یوٹیوب پہ آپ جو آپ کو ویڈیو جو میں جا کے وہاں پہ آپ ریزولیشن جو زیادہ کریں گے تو آپ کو یہ تصویر نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ یونٹ سیمن میں جائیں تو انٹرڈکشن ٹو ٹیگنومیٹری ہے اس میں بھی قوشن آپ کے پاس سامنے موجود ہے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں ون بی ون میں نہیں کر سکتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے بہت افسوس ہے میں ایسے نہیں کر پا رہا کچھ نائند کے میں نے ایسے کیا تھا لیکن بہت کافی بڑا ٹائم لگیا تھا جو کہ جونا وہ سٹوڈنٹ کو بھی دکت ہوتی ہے کیونکہ وہ پڑھ سکتے خود تو اسی وجہ سے یونٹ ایڈ میں جائیں تو پروجیکشن آفا سائیڈ آفا ٹرائنگل اس میں بھی آپ کو جونا وہ کوشن دیئے گیا جس طرح کوشن نمر تھیورم دیئے گیا اور اس میں مسائل سائز میں کوش کوشن دیئے گیا یونٹ ایڈ میں جائیں تو سرکل یونٹ ایس میں تھیورم دیئے گیا کچھ تو یہ آپ نے کرنے ہیں اگر کوئی کسی بھی سٹیپ پہ آپ کو سمجھنا آ رہی ہے تو کمینٹ بلیو کمینٹ سیکشن آپ کوشن کر سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ہم دیں گے اسی طرح دسویں یونٹ ہے تینس یونٹ ٹین میں یونٹ ٹینجنٹ آن سرکل اس پہ بھی ہے جی یونٹ ٹویل میں چلے جائیں یہ ہو گیا تھا اور یونٹ ٹویل پہ ایلین اور ٹویل پہ دونوں میں جنا وہ ایتھیورم ہیں تو یہ آپ نے سلیکٹیف کرنے ہیں جو کہ ایکسرسائز کو ایکسلوٹ کر کے آپ نے ون پوائنٹ ٹو میں جو دیئے گئے ہیں وہ حل کرنے ہیں صرف یونٹ ٹھرٹی میں جائیں پریکٹیکل جیومیٹری ہے جس میں کوشن سلیکٹیف آپ کو دیئے گئے ہیں آر ایکسرسائز میں دلیابنے کرنے ہیں یونٹ آگے آرٹس گروپ آجاتا ہے آرٹس کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک اور اندر موقع ہے کہ ان کا بھی سلیوز الگ ہے تو ان کے لیے بھی ایک الگ جو نا وہ تقسیم کی گئی ہے جو چکوٹو ٹو میں جائیں گے اپنے ، تو وہانو پہ بھی آپ کو کچھ سلیکٹیف ایکسرسائز اور ان کے سلیکٹیو کستن کوaa تقسیم کی جو راکر ملے گے جو noise کوئی معabilنا چطویر میں اپنے کرنے ہیں کہ آپ کوگئی تقسیم کیا ہیں اس فالصوڈی abog کچھ سلیکٹیف کستن کے سلیکٹیف کستن اسی طرح یونٹ ٹو میں جائیں کے سر زندگر بھی کچھ ایکسرسائز جائیں ایں اور ان کے جو نا وہ selected question آپ کے سامنے مجود ہیں unit 4 میں جائیں linear equation and inequalities میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دو ایک size اور جو بھی ایک size دیئے ہیں select کی گئی ہیں ان کے selective question ہیں unit 5 میں quarter equation میں بھی some topics ہیں جو کہ آپ نے exercise کے اندر جو question select کی گئے ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں matters and determinants میں بھی آپ نے selective جنہوں کو تیاری کرنی ہیں جو کو select کیے گئے ہیں انہی میں سے کو تیار کریں انہی کو آپ کا time کم ہے انہی کو تیار کرایا جائے اور تیار کیا جائے unit 7 میں fundamental geometry میں جائیں تو وہاں بھی selective question آپ کو نظر آئیں گے book سے compare کر کے آپ book پہ نشان لگا لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو اس طرح unit 8 میں pretty geometry ہے اور اس میں آپ نے 8.1 کے selective question آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح homework میں بھی selective question نظر آ رہے ہیں unit 9 میں اگر پہنچے تو area اور volumes ہے اور area اور volume میں بھی آپ کو جو exercise نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو جنہیں وہ selective question نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے کرنی ہے unit 10 آپ کے آخری unit ہے arts groups کے لیے تو اس میں بھی آپ نے exercise کے relative question جو یہاں پہ given ہے ALP scheme میں جو دیئے گئے ہیں یہ آپ تیار کریں بہترین آپ کی تیاری اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اچھے marks بھی لے سکتے ہیں اسلامیات لازمی آگی آگے اس میں جو تمام کام دیا گیا ہے آپ کے سامنے ہے صورت العذاب کی آیات ہے اور نیچے جو کچھ کام ہے یہ جو آپ کی books پہ دیا گیا ہے ان کو آپ کام کریں حدیث selective ہیں اور پہلے حدیث زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس دفعہ جنہا وہ سوالات بھی selective کر لئے گئے ہیں اور حدیث بھی selective کر دی گئی آپ کی لئے دیکھیں حدیث نمبر یارہ حدیث نمبر اکیس اور حدیث نمبر اکتیس حدیث نمبر اکتالیس اور حدیث نمبر اکاون کو صرف شامل کیا گیا اس لئے بس میں آپ نے کام کرنا اسی طرح الجزاء السالس میں جائیں تو یہ چپٹر کا نام ہے اور اس میں آپ کو سوالات بتائے ہیں اور ریلیٹیو چیزیں بتائے گئی ہیں جو آپ نے کرنی ہے اس لئے حجرت و جاد رکو خوض بعد میں بھی ریلیٹیو چیزیں آپ کو دیکھیں